اور کیجئے جب حجرِ اسود پر جائیں گے حجرِ اسود کو چومیں گے تو یاد کرنا ہے کہ یہ وہی پاک حجرِ اسود ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چوما تھا عصاد مآلہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا اور اس حجرِ اسود کو دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے دیکھنا ہے اور بڑے پیار سے چومنا ہے اور جب دیکھنا ہے تو چشمِ تصور سے دیکھنا ہے کہ یہی وہ حجرِ اسود ہے اسے میرے آقا کی پیارے آنکھیں دیکھتی تھی اسے میرے آقا کی پیاری آنکھیں دیکھتی تھی آج اس حجرِ اسود کو دیکھ لیا وہ دن دور نہیں جب آقا کی آنکھوں کو بھی دیکھوں گا جنہاں اکھاں دل پر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملیاں تیس سجن بھی ملیاں ہون آنسان لگ پئیاں حجرِ اسود کو دیکھ کر مدینے والے کے دیدار کو یاد کرنا ہے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود یہ جو حجرِ اسود ہے یہ جنت سے نازل ہوا ہے من الجنتی یہ جنت سے نازل ہوا ہے جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا یا جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا فَسَوَّدَتْ خَطَا يَا بَنِي آدَم بَنِي آدَم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے بَنِي آدَم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے حجرِ اسود کی سیاہی کو دیکھ کر میدانِ محشر کو کیسے یاد کرنا ہے میدانِ محشر کو کیسے یاد کرنا ہے یعنی حجرِ اسود کو دیکھنا بھی انسان کو میدانِ محشر کی تیاری کراتا ہے کیسے تیاری کراتا ہے کیسے یاد کرنا ہے جب حجرِ اسود کو دیکھنا ہے تو غور کرنا ہے سوچنا ہے تصور باننا ہے کہ اگر جنت سے لایا گیا سفید پتھر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا میرا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا اور میدان محشر میں کالا دل کام نہیں آئے گا کیونکہ قرآن میں اللہ چاہت فرماتا ہے وہاں پر نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا سلیم دل کام آئے گا یہ قلب میت کام نہیں آئے گا مردہ دل کام نہیں آئے گا سیاہ دل کام نہیں آئے گا وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیسا دل کام آئے گا جو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور ہو جو اللہ کے خوف سے انسان اپنے دل میں رنقت پیدا کرتا ہے وہ رقیق قلب وہاں پر کام آئے گا تو میدان محشر کا تصور باندھنا ہے کہ محشر کے میدان میں اگر یہ حجرِ اسود اولادِ آدم کی گناہوں کی وجہ سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا یہ حجرِ اسود تو جنت سے لایا گیا ہے میرا دل تو انسان کا دل ہے اس کی سیاہی کا عالم کیا ہوگا اور پھر یاد رکھنا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجرِ اسود کے متعلق ارشاد فرمایا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حجرِ اسود ہے وَاللَّهِ لَيَبْعَسُّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم حجرِ اسود کو قیامت کے دن مبوس کیا جائے گا قیامت کے دن حجرِ اسود کو لایا جائے گا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْسِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْتِقُ بِهِ يَشْحَدُ عَلَى مَنِ سَلَمَهُ حَقٍ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ وہ حجرِ اسود ہے جسے قیامت کے دن مجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ اسے لائے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی دو آنکھیں ہوں گی اس حجرِ اسود کی دو آنکھیں ہوں گی اس کی ایک زبان ہوگی اور بروزِ قیامت یہ اپنے چومنے والوں کے حق میں گواہی لے گا جو اسے چومتا ہے اس کے حق میں یہ حجرِ اسود گواہی دے گا